امام جزولی کے بارے میں آپ کے سامنے میں تنباتی دیکھتے ہوں گا اور بہت تفصیل سے مشکل ہوں گا امام جزولی رضی اللہ تعالیٰ جو دلال خیرات اس کو آپ پڑھیں گے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے یہ اس کے لکھنے والے ہیں حضرت امام جزولی رضی اللہ تعالیٰ جو اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ہوں بہو بیائنی کی یہ بیان نہیں کروں گا میں اسے نیتا نیتا کچھ زیادہ کچھ کم لیکن آپ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں ایک دخل آپ کو اسی رائٹ کر دیں اس کو دیکھ جو آپ اور اس کے بعد جو بیان کر دیں اس کو آپ سننے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم علا حبیده الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فعنا لکا ذکرہ صدق اللہ العزیم ان اللہ و ملائفته يصالیون علیہ نبیہ ایوہ و نسلیو علیہ وسلم و تسلیمہ حضرت امام شیخ محمد بن سلیمان جزوری سنیاری رحمت اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی فضیلت تمام تر فضیلتوں کے ساتھ آپ کو یہ بھی حاصل ہے کہ ہاں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی شہزار حضور سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے اکیس واسطوں سے آپ کا سلسلہ حضرت امام حسن ابن علی ابن علی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا کر کے مل جاتا ہے آپ کے جو والی صاحب تھے حضرت سلیمان اپنے زمانے میں امیر ترین لوگوں میں بڑے مالدار لوگوں میں شمال کی جاتی تھے آپ کے والی صاحب اور آپ خود بھی زلاسوس جو ملک بربر افریقہ کے اندر ہے وہاں پر یہ رہا کرتے تھے اور اس کے بعد آپ نے وہاں سے جا کر کے فاس جس کو آج کے زمانے میں فیض بولتے ہیں وہاں جا کر کے علم حاصل کیا اور جامع قربیین جو ملک عرب کا سب سے پہلا بڑا مدرسہ ہے شاید اس کے اندر اس کا فوٹو نہیں ہے لیکن جب یہ لوگ پورا قافلہ گیا تھا تو وہاں سب لوگ گئے تھے بہت ہی آلی شان اور بہت ہی اندہ اور بہت ہی وسیطرین اس کی بیلڈنگ ہے وہاں پر آپ نے بیٹھ کر کے ایک خول کے مطابق دلائم خیرہ شریف کو مرتب کیا ہے جامع قربیین کے اندر کتب خانے کے اندر تنہا بیٹھ کر کے آپ حضرت شیخ آلی حکامل ابو عبداللہ محمد ابن عبداللہ امغار السغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت ہوئے یعنی آپ کے پیرو مرشب کا نام حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد ابن عبداللہ امغار السغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً فورٹین یرز تک چودہ سال تک آپ خلوہ دوزی رہے تنہائی میں بیٹھ کر یہ خدا کی عبادات کرتے رہے دلائم خیرات کی اور بھی شروعات ہیں لیکن یہ مشہور ترین شرح مطالع المسردات حضرت امام مہدی حاصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث اور بڑے بڑے فقہاء اور علماء اس کتاب کا حوالہ پیش کرتے ہیں امام اہل سنت عالی حضرت فاضل بریبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضرت اکرامی بھی اس کتاب کا حوالہ پیش کرتے ہیں انہوں نے تفصیل سے حضرت کے اس میں بہت سارے احوال پیش فرمائے ہیں انہوں نے جو ان کے لقب یہ خود بھی بڑے عزیر محدث ہیں مشہور زمانہ ہیں متبدل زمانہ ہیں یہ خود امام جزولی کے بارے میں کیا الفاظ کہتے ہیں سماعت فرمائے کہتے ہیں ہوری امام العالم العامل الوریل کبیر الكامل العارف المحقق الواسر قطب زمانی اپنے زمانے کے قطب اپنے زمانے میں یکتا ہے یکتا ہے روزکار و اوانی نام ابو عبداللہ محمد بن مسلمان الجزولی السملالی الشریف الحسنی حضرت ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ امغار السقیر سے ملاقات کی اور انہوں کے ہاتھ کے جاتر قیار میں بیعت فرمائے اس کے بعد امام جزولی خلوط کے اندر تشریف لے گئے تقریباً اربعہ عشر عاماً چودہ سال پورٹین یارز تک آپ خلوط کے اندر رہے اسی زمانے میں جب اس زمانے میں نہ ریڈیو تھا نہ ٹیوی تھا نہ فرون تھا نہ میوز پیپر نکلنے کے اس طرح کے انتظامات تھے ایک دوسرے کو خبر پہنچانا بڑا مشکل ہوا کرتا تھا ایسے زمانے کی بات کو فرماتے فرماتے انتشر ذکر سارے جہاں میں امام جزولی کا چرچہ بڑی بڑی عظیم کرامت آپ کے دست موارک سے ظاہر والمناخل الفقیم بڑے بڑے عظیم مناخل ان کے تھے اس وقت میں اس کے بعد فرمایا عامل کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ سادات تھے امام حسن کی اولاد تھے خود والد گرامی بڑے عالم عارف قابل مشہور تلین شخص تھے اس کے باوجود بھی سنت نبوی اور کتاب اللہ کے از حد پابل ہر کام کتاب اللہ اور رسول عقص کی سنت کی مطابق فرمایا تھے قصیر العراب وزائف بہت کیا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر ایسا بھی ہوا کیونکہ جو لوگ ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی عموما کہ کسی کی شہرت کسی کے لیے مصیبت جان بن جاتی ہے اس زمانہ جو حاکم تھا وہ آپ کا مخالف ہو گیا اور اس نے جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے ان کو نگلوا دیا لیکن اللہ کا نیک ترین بندہ جہاں جاتا ہے وہ خدا کی باتیں کرتا جہاں جہاں پر بھی گئے جس جگہ بھی گئے رب تبارہ بطالہ کے فضل کرم سے ہزار ہار دل ان کی طرف کھشتے چلے آپ دیکھیں اس زمانے کے اندر وہ فرماتے ہیں اجتماع من المردین بین جدئی اسنا عشر الف و ست مئت و خمسون و ستون کا اس زمانے میں جو ان کے مریدین کیونکہ تعداد ہے آج کے زمانے حساب سے دس یوں بیس یوں گناہ زیادہ بلکہ سو دو سو گناہ زیادہ سمجھے آج کا معیار ہے بارہ ہزار چھے سو پین سٹھ لوگ آپ کے دس سے حق پرست پر اس زمانے میں مرید ہوئے جب کہ ایک مرید بڑی تب کہیں جا کر کہ وہ شیخ کے ہاتھ پیچ اپنا ہاتھ دیا کرتا اور حضرت امام جزولی اتنی فضیلت اتنی اہمیت اتنی عظمتوں کے باوجود جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس زمانے کا حاکم ان کا مخالف ہو گیا اور یہ چہنے لگا کہ کسی طرح سے اب یہ دنیا تو اس نامراد زمانہ نے حضرت امام جزولی رحمت اللہ تعالی جیسے عظیم ترین شخصیت کے کھانے میں زہر ملوا دیا حضرت امام جزولی رحمت اللہ تعالی کو اس کا حساس تھا کہ لوگوں نے میرے کھانے میں مججد دیا صبح کی نماز پڑھنے کیلئے کھڑے ہوئے آپ کا وصال ہو گیا یا تو پہلی رکاق کے دوسرے سجنے میں یا دوسری رکاق کے پہلے سجنے اور آپ نے یہ سماعت فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی کا اشاد اگرامی ہے جیسے تم زندہ رہتے ہو زندگی گزارتے ہو ویسی ہی تمہیں موت آتی اور جیسے تمہیں موت آئے گی ویسی ہی تم اٹھائے گا ہوگی امام جزولی رضی اللہ کا وصال کہاں ہوا سجدے کی حالت میں امام جزولی آج بھی سجدے کی حالت میں قیامت تک سجدے میں رہیں گے اور جب اٹھیں گے تو سجدے ہی سے اٹھیں اتنا زی مرتبہ امام جزولی رحمت اللہ تعالی کا اور شہادت بھی ان کو حاصل ہوئی تھی سجدے کے مصموم زہر دے کر ان کو شہید کیا آپ شازلی تجیزے کے بہت سارے حضرات ان کے مدار پاک کے اوپر حاضر ہوئے ہیں حضرت مطالع علم سبعات کے حضرت امام محمد مہدی کر کے آئے ہو یہ اصلی ان کا مدار نہیں تھا پہلے بلکہ ان کو پہلے کہیں اور دفع نہیں کیا گیا تھا سوس کے اندر سوس بھی دو جگہ بتائے جاتے ہیں آج کے دمانے میں ایک سوس مراتش کے اندر ہے مرکو میں اور ایک سوس تونیزیہ کے اندر کبھی کبھی اس میں تھوڑا مکس ہو جاتا ہے یا ایسی بات ذہن میں آجاتی ہے کہ وہاں سے منتقل کیا گیا ہے کہ یہاں سے منتقل کیا گیا تو صحیح ہے ایک سوس تونیزیہ کے اندر بھی ہے مگر معلومات کے اعتبار سے جو سوس مرکو کے اندر ہے وہی سے حضرت امام جزولی رحمت اللہ تعالی کو منتقل کر سیون تی سیون یرز کے بعد ستتر سال کے بعد وہاں سے منتقل کر کے آج جہاں مراکش میں مزار ہے وہاں دفنا گیا اور ان کے پر ایک عظیم قبہ بنایا گیا جیسے کہ آپ نے جمہدار شریف ہے اس کے اوپر ایک عظیم قبہ بنایا جب لوگوں نے حضرت امام جزولی کو ان کی قبر سے سوس سے نکالا ایسے ہی لگے جیسے آج ہی دفنی کیا گیا سیون تی سیون یرز کے بعد اللہ کی رحم جو جاتے ہیں زمین کو کھاتی نہیں بلکہ ان کو زندہ رکھتی ہے وہ امانت ہوتے ہیں زمین کے پاس زمین نے رکھتی برابر ان پہ اثر نہیں لالت تھا اور سیون تی سیون یرز ستتر سال کے گزر جانے میں ان کے اوپر ذرہ برابر اثر نہیں لالت تھا اور انہوں نے جو شیبن کرائی تھی یعنی جیسے چیہرہ بنواتے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے چیہرہ بنانے والے نے ان کا چیہرہ بنایا جسے ابھی ابھی بنایا تازہ بالکتر تازہ جو لوگ موجود تھے کسی نے اپنی اولی کو ان کے چہرے پر رکھا چہرے پر رکھ اس کو گڑھا یہ دیکھا کہ دیکھو ان کے اندر دیکھا بھی اور دکھایا بھی تو جب اس میں انگلی کو ان کے چہرے اقدس کے اوپر رکھا تو جیسے زندوں کا حال ہوتا ہے جہاں انگلی دباتے ہیں تو خون درودھر ہو جاتا ہے جب ہٹاتے ہیں تو خون وہی پر آ جاتا ہے رہنے والے نے اپنی انگلی کو رکھ کر دبایا اور جب ہٹایا جب رکھا تو خون درودھر ہو گیا جب ہٹایا تو خون کھٹا ہو گیا لگا یہ مرے نہیں ابھی بھی زندہ ہے اسی طرح سے زندہ فَحَسَرَتْ دَمُ عَمَّ تَحْتَهَا فَلَمَّا رَفَعْ أَسْبُعَهُ رَجَعَتْ دَمُكَ مَجَقَوْ ذَلِكَ فِي الْحَيِّ وَقَبْرُهُ بِ مَرَاكَشْ عَلَيْهِ جَلَالَةٌ عَظِيمًا کہتے ہیں ان کا قبل ان کی قبل شریف ہے مراکش کے اندر ہے بڑا عظیم جلال ہے اس کے اوپر وَمَحَبَتٌ قَبِرَةٌ وَسَدْوَتٌ زَاہِرَةٌ وَالنَّاسْ يَزْدَحِنُونَ عَلَيْهِ اور لوگ ان کے پر قسرت سے مہا جاتے ہیں مزار پر حاضر دیتے ہیں آپ نے بھی اس کے علم دیکھا ہوگا کہ ان کا جو وصال ہوا حضرت امام جزوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ 870 870 870 ہجری میں ان کا وصال اور ابھی چل رہی ہے 1436 تقریباً 566 ہو گئے 870 ہجری کے آس پاس کی بات امام محمد مہدی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ کسیر لوگ ان کی قبر منفر پہ حاضر ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ بزرگوں کی قبروں پہ حاضر ہونے کا انداز آج کا نہیں صدیوں سے پہلانا ہے وَيُقْسِرُونَ مِنْ قَرَاتِ دَلَائِ الْخَيْرَاتِ اِنْدَهُ اور ان کے مزار پاک پہ بیٹھ کر کے دلائل الخیرات اتراب کر دیتا ہے دلائل الخیرات بڑے بڑے بزرگوں نے پڑھی ہے بڑے بڑے بزرگوں نے مزار کے پاس ان کے بیٹھ کر کے اور آس پاس بھی بیٹھ کر کے حتیٰ کے بعض جگہ پر میں نے دیکھا کہ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ علی الرحمہ کتنے عظیم بزرگ ہیں ان کی جگہ بھی ایک جگہ بھی نظر سے بزری یہ بیان بزرہ کہ حضرت بھی دلائل الخیرات کے ختم شریف میں ایک دلائل خیرات میں ایک دلائل خیرات میں ایک دلائل خیرات میں بزرگان دین ان محافر کے اندر شرکت کرتے ہیں فرمایا یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان کی قبر منور سے مشکو انبر کی خوش بوا کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کس رس سے درود پڑھا بڑے بڑے عظیم بزرگان کے خلیبات حضرت امام سوہیلی جن کے مزار پہ آپ گئے ہوں گے وہ رجال سبعہ میں سے ایک ہوئے بھی ہیں امام سوہیلی جنہوں نے ارغاز الانفی لکھی ہے بڑے عظیم مشہور کتاب ہے وہ ان کے شاگد اور خلیبہ ہیں جب خلافہ اور شاگدوں کہاں یہ ہے تو خود ان کے شیخ کا عالم کیا ہوگا حضرت امام احمد صعبی جو بڑے مفسر ہیں قرآن کی مشہور تفسیر ہے جلال این شریف جلال این شریف کے اوپر حاشیہ ہے حاشیہ جمل حاشیہ جمل کے اوپر حاشیہ ہے صعبی شریف امام صعبی یہ شاگد ہیں حضرت امام جمل عظیم مفسر ہیں وہ ذکر فرماتے ہیں امام جزولی کے بارے رحمت اللہ تعالیٰ واقعہ بیان کرتے ہیں یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا لیکن میں ان کے حوالے سے اور ان کے الفاظ سے میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں اور ان کے ختم کر کے ہم اسماء حسنہ قبرد کی طرف آجیں امام احمد صعبی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت محمد بن سلمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ کہیں جنگل سے گزر رہے تھے حضرہ بقت صلیع جوما کہ جاتے جاتے نماز کا وقت آیا فقاما یتبدو تو روکے بزو کرنے کے لیے کہ در و در دیکھا کہیں پانی نظر نہیں آیا فلم یدد ما یخرجو بیل ما من البیر دیکھا کہ دور سے کوئن تو ہے مگر کوئن سے پانی نکالنے کی کوئی چیز نہیں ہو فبینما ہوا کہ داری ابھی اسی ششپانی میں تھے کہ کیا کریں پانی تو نظر آ گیا ہے مگر پانی کوئن سے نکالے کیسے ایسی کوئی چیز ہمجھ میں نہیں آ رہی تھی اِذ نظرت اِلَيْهِ سَبِيَتُمْ مِنْ مَكَانِنْ عَالِ اتنے ہی میں ایک بچی دور سے اوپر کسی اونچی چیز پر کھڑے ہو کر کے امام جزولی کی اس کیفیت کو دیکھ رہی تھی جب اس نے دیکھا بچی میں کہ امام جزولی جیسا شخص پریشان ہو رہا ہے پانی کیلئی ان کے پروے سے پانی کیسے نکالے فَقَالَقْ لَهُوْتُو وہیں سے بولی چھوٹی سی بچی تھی وہیں سے بولی امام جزولی کو پہچارتی بھی تھی اَنْتَرْ رَجْلُ الَّذِي يُسْنَ عَلَيْكَ بِالْخَيْرِ آپ وہی ہیں نا کہ دنیا میں بڑی تعلیف ہیں آپ کی لوگ تو بڑا بڑا نوچا آپ کو بولتے ہیں امام جزولی ایسے ہیں ویسے ہیں چنی ہیں چنہ ہیں وہ وہ اصاف ہیں وہ وہ مراتب ہے وہ وہ محمد ہے ایسے ویسے اتنی قابلیت ان کی اندر ہے اتنی کرامات ہیں اتنے خوالیت کہ وہ مالک ہیں اتنی اتنی تعلیف آپ کی کی جاتی ہے وَتَتَحَيَّرُ فِي مَا تُخْرَجُ بِهِ الْمَا وَمِنَ الْبِيرِ اور آپ کو حیرت ہے اس بات میں کہ کوئے سے پانی کیسے نکالا جائے یا تُخْرِجُ بِهِ الْمَا کہ آپ پانی کوئے سے کیسے نکالے آپ کو حیرت ہے اس چیز میں اتنے بڑے ہو کرتے بھی تو مَا اَحْبَلَتْا لَئِ اس کے بعد وہ بچی اوپر سے نیچے آئی آنے کے بعد وہ بس قط فِي الْبِيرِ اور تھوڑا سا لوابِ ذہن اپنا نوں کا تھوک اس کے اندر ڈھائی پڑا فَفَادَ مَا اُو حَتَّسَا عَلَا بَنْحِ الْعَوْدِ جیسی ہی اس نے تھوکا تو وہ پانی کوئے کا اوپر آ کر کہ خود ہی اوپر آ کر کہ زمین پر بہنے لگا فَفَادَ الشَّيْخ حضرت امام محمد جزولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اس بچی سے بَادَا انْفَرَغَ مِنْ وَضُوعِهِ بعد اس کے کہ وہ اپنے وضو سے فارغ ہوئے اَقْسَمْتُ عَلَيْهِ بِمَا نِلْتِ حَاسِهِ مَرْتَبَہِ میں تجھے اللہ کی قسم جتا ہوں اے پیاری بچی یہ بتا دے کہ تجھے یہ مرتبہ حاصل کہاں سے ہوا ہے تو تھوکتی ہے تو تیرے تھوکی میں اثر یہ ہے کہ کوئے کا پانی خُدبہ خود ہی قنبوں میں آلا کر یہ مرتبہ جنازیم تجھے حاصل کہاں سے ہوا فَقَالَتُمْ وَبُولِ بِكَسْرِتِ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ كَانَ اِذَا مَشَا فِي الْبَرْبِ الْأَفْرِ تَعَلَّقَةِ الْوَحُوشُ وِي اَذِیَارِ کہاں میں درود اس پہ پڑھتی ہوں یہ مرتبہ مجھے حاصل ہوا میں درود اس ذات پر پڑھتی ہوں کہ جب وہ چلتے تھے تو زمین کی کائنات ان کے پاؤںوں سے لگتا تھا بس یہ بجا سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے وہ سمجھ گئے فَأَخْسَمَ أَيُّ أَلِّفَ كِتَابًا فِي الصَّلَاجِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَى اسی وقت سے اہد کر لیا کہ میں آج ہی اہد کرتا ہوں کہ اپنے آقا کے اوپر درود و سلام میں ایک پوری کتاب یہی وہ کتاب ہے فَضَالِقَ کتابُ بِالْمُسَمَّا بِدَلَائِ الْخَيْرَا یہی وہ کتاب ہے جس کو پورا زمانہ دلائل خیرات کہا کرتا ہے خیرات کی بہت ساری میننگ ہے ایک ہی یہ کہ نیکیوں کو بتانے والی اچھائیوں کو بتانے والی ایک کتاب دلیل بتانے والی اس کی جمع دلائل خیرات کی بہت ساری میننگ ہے مطلب نیکیاں اچھائیاں اندہ چیزیں شکریہ آپ کے پاس یہ بس مختصر سرزید رہا میں اسی کے اوپر ایک سکام پذیب کرتا ہوں اس سرزید رکھو کیونکہ ہمیں دوسری طرف کی لے کر کے چلنا ہے اور آج آدف اور گھنٹی ست کورا سا زیادہ ہو سکتا ہے آپ لوگ اتمنان سے تشریف فرما رہیں دلائل خیرات کے مسخے زیادہ تر جو ابھی تقسیم کیے گئے وہی ہیں لیکن بعض لوگوں کے پاس رسکے مجھے الگ بھی نظر آ رہے ہیں جو میرے پاس رسکہ ہے جو وہاں سے خود مراکت بھی سے عطا فرمایا گیا اس کے اندر بھی تھوڑا سا الگ لیکن میں آپ کے سامنے انہی چیزوں کو پڑھوں گا کہ جو آپ کے رسکے کے اندر موجود ہیں اگر کہیں آپ کو ایسا لگے کہ یہ ہماری کتاب میں نہیں ہیں تو آپ سنتے رہیے گا اور جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو بہت سنتے ہیں ایک بات یہ ہے کہ دیکھئے پڑھنا اور سننا دون کی باتات ہیں قرآن پڑھنا بھی باتات ہے اور قرآن کا سننا بھی باتات ہے نیت صحیح ہونی چاہیے اچھی ہونی چاہیے میں اگر پڑھوں گا اور آنکھ سنیں گے تو اپنے بھی سوابیں پڑھنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی جیسے کہتے ہیں کہ دعا کرنے والا اور آمین کہنے والا دونوں برابر ہیں ایک ایک بات سے آمین کہنے والا بھی دعا میں شریک ہوتا ہے گویا دعا کرنے والا ہوا رہتا ہے میں اسماء حسنہ کا بلد کروں گا کیونکہ بہت ساری لوگ اگر یہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو شروع شروع کی بات ہے اور ان کی زبان کے اوپر تلقظ مشکل پڑے گا اور اس کو آئی طرح ظل ہو سکتے ہیں تو میں اسماء الہیہ میں سے ایک قسم مبارک پڑھوں گا اور آپ سب لوگ زور سے آواز بلند ایک آواز ہو کر کے جلدالہو کہیں گے کیا کہیں گے مگر کسی کی آواز بھی ادھر ادھر نہیں ہوئی چاہیئے بڑے اخلاص کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ اور بہت ہی خلوص الالہیت کے ساتھ اس طرح سے آپ کہیے گا پھر میں اس کے بعد جو پڑھوں وہ آپ مل کر کے میرے ساتھ پڑھیں گے یعنی ایسا نہیں کہ میں پڑھوں پھر روپ جاؤں پھر آپ پڑھیں بلکہ میرے ساتھ آواز میں آواز ملا کر کے پڑھیں گے جہاں اسمہ کا ذکر آئے گا وہاں میں اسم پڑھوں گا اور آپ جلل اللہ لکھو پڑھیں گے اور اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمہ اگرامی قدر کا تذکرہ ہوگا تو میں آپ کا نام روں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم با آواز بلند ایک ساتھ آواز ملا کر کے پڑھیں گے سب لوگ اپنی کتابیں کھولیے ہیں یہ افتتاحِ دلائل خیرات بلکل شروع دلائل خیرات بلکل شروع ہوگا منڈے سے لیکن میں اس کی جو بیگننگ ہے وہ آپ کو پڑھ کر کے سنا رہا ہوں آپ کوشش کریں میری آواز میں آواز ملا کر کے پڑھنے کی اور یہ بھی دیکھیں کہ میں کہاں رک رہا ہوں وہاں پر رکیں اور جہاں میں ایسا لگ رہا ہے کہ رکنے کے عادہ نہیں رکھتے ہیں تو وہاں آپ بھی نہ رکیں میری آواز میں آواز ملا کر کے پوری طرح سے پڑھنے کی کوشش فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی ابرر من حرمی ومن قوبتی الى حولکا وقوبتی اللہم انی ابرر من لیکا بسولادی على سیدنا محمد عبدکا ونبیتا ورسولکا سید المسید سلطان دعا نسید وسلم وعلينا الدعیم انتصالا لامرکا وقصیقا لکا ومحبتا دی وشوقا إلي ورعظیما لقرده قدره ولكونه صلی اللہ علیہ وسلم اهلا لذائی ودقبلها منی بفضلکا واجعلی من عباد قصواره وبرفقنی لقراءتها عبدالرام بجاہه عندها وصل اللہ علیہ وسلم محمد وآلی وصفیر اجمعین استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ سبحان اللہ والحمد للہ سبحان اللہ والحمد للہ حسب اللہ ونعم الوکیر 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ 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 الرحیم موسیقی 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 اور جھون کر کہیں گے صد اللہ علیہ وسلم ہر ہر نام کا لگلہ اکثر ہے چاہے وہ اسماء الہیہ ہوں یا اسماء النبی ہوں ہر ہر نام کا لگلہ اکثر ہے اور ہر ہر اثر کو ہم حاصل کرنے کی صدق الحمدللہ حاصل کر رہے ہیں آپ نام لیں عقیدت سے لیں اور عقیدت سے صلی اللہ علیہ وسلم رہیں میرا نام لینا گویا آپ ہی کا نام لینا ہے آپ دل میں نام لیں گے اور میں زور سے پڑھوں گا اور آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کہنا گویا میرا بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے آپ زور سے کہیں گے اور میں آہستہ سے کہوں گا پڑھیں ساتھ میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک على منصور اشرف الاسمیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آواز میں آواز ملا کر اس طرح سے کہ وارکتگی پیدا ہو جائے ایک عجیب سا سوا بن جائے اپنے حبیب کا نام جو آپ لے رہے ہیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حامد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمود صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا وحید صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا وحید صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ماحب صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حاشب صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا آقب صلی اللہ علیہ وسلم یدنا طاہر سلوال اللہ علیآن؛ یدنا یاسیح یدنا فاہر یدنا مطاہر یدنا اقزیل یدنا سید یدنا رسول یدنا نبی یدنا رسول اللہ علیہ وسلم سیدنا مزمی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ حبیب اللہ سفیہ سنیدنا نجیل اللہ سیدنا نجیل اللہ سیدنا قلیم اللہ سیدنا خاتم الان Bengیاء سیدنا خاتم الرسل سیدنا خاتم الرسل محیی صلی اللہ علیہ وسلم 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 ایدنا مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم ایدنا منتقا صلی اللہ علیہ وسلم ایدنا امی صلی اللہ علیہ وسلم ایدنا مختار صلی اللہ علیہ وسلم ایدنا عجیب صلی اللہ علیہ وسلم ایدنا جبار صلی اللہ علیہ وسلم ایدنا ابو القاسی صلی اللہ علیہ وسلم ایدنا ابو طاہر صلی اللہ علیہ وسلم ایدنا ابو طایر صلی اللہ علیہ وسلم ایدنا ابو عبرائی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم موسول صلی اللہ علیہ وسلم موسول اللہ علیہ وسلم موسول اللہ علیہ وسلم موسول اللہ علیہ وسلم موسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اسی محفل کو اختام پذیب کرتے ہیں کسی بھی محبت والے سے یہ بات پوچھنا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیدار ہو جائے یہ عجیب سی بات رسول کا ہر عمت یہی چاہتا ہے کہ رسول کا بیدار ہر عمت یہی چاہتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے بھی بہت پیار ہے اپنے سارے عمتیوں سے پیار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا اور اضطلاع خیلات کے شکر بحث فرمائی اس کی صرف ایک حدیث ہوئی اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من قبیتی ایمان بکا یا رسول اللہ یہ فرمائی یہ کہ آپ کے اوپر ایمان لانے والوں میں سب سے زیادہ مضبوط اور قبیت کون ہے آپ نے ارشاد فرمایا سنیے توجہ سے سنیے فرمایا من آمنا بی ولم یارانی سب سے زیادہ مضبوط ایمان والا وہ ہے کہ جو مجھ پہ ایمان لایا اور مجھے دیکھا بھی نہیں مجھے اس نے دیکھا بھی نہیں مگر مجھے مان لیا بین لہم مومن بی علا شوقی من ہو وہ میرے پر ایمان لانے والا ہے یہ اس کا اپنا عظیم شاق ہے وَصِدْقِمْ فِي مَحَبَّتِي اور وہ اپنی محبت میں سچا ہے اس بات کی علامت ہے وَعْلَامَتُ ذَالِكَ مِنُوْ أَنَّهُ يَبَدْدُّرُّوْيَتِي لِجَمِعِ مَا يَمْلِكَ فرمایا کہ اس محبت کی علامت ہے یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنا سب کچھ لٹا کر کے رسول کا دیدار کریں اتنا مجھے چاہتا ہے اتنا مجھے چاہتا ہے حضور سے کہا گیا یا رسول اللہ آرائیتا صلات المسلیم آپ نے ابھی پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم حالیتا ممن غاب عنتا وَمَنْ جَاتِ بَعْدَتَ مَا حَالُمَّا عِنَّا تو مرے یا رسول اللہ یہ بیان فرماتے ہیں یہ سارے سوالوں کے جواب اسی وقت ہو چکے ہیں یہ بتا ہے یہ کہ وہ درود و سلام پڑھنے والے جیسے آپ سب کچھ پڑھ رہے تھے کہ جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے دنیا جہاں کے دوسرے پوروں سے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور وہ لوگ جو آپ کے بعد آئیں گے ان کا کیا حال ہے آپ بیان فرما دیں آپ اتحاد فرمایا اسمعو صلات اہل محبتی میں اپنے محبت والوں کا درود خود سنتا خود سنتا وہ آپ نے پڑھانا اس کے لئے بھی ہے جو قیامت تک پڑھیں گے سب کے لئے صرف یہی ہی فرمایا میں اپنے محبت والوں کا درود سنتا ہوں فرمایا وَعَعَرِتُهُمْ اور میں انہیں پہچاندار ہوں یہ اچھے بات ذرا سخت سی ہے لیکن اگر آپ عمل کر لیں تو آٹھ دن کے لئے کوئی مشکل بھی نہ ہوگا میرا اپنا خیال ہے کسی کتاب میں لکھی ہوئی بات نہیں ہے کہ یہ آٹھ دن اگر آپ خاص طور سے عشاء یہ سوتے وقت تک کا اب سے لے کر کے سوتے وقت تک کا یہ عرصہ ہے ایک دو بھنٹے کا یہ برائی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں حتیٰ کہ ٹی وی وہ چینلز جس کو دیکھنا آپ کے لئے مباہ ہے مثلا نیوز وغیرہ ہے مرد وغیرہ اس کے اندر ہیں جس کو آپ دیکھتے ہیں اس سے بھی پریز کریں اور اس کے بعد کا عرصہ بھی درود و سلام میں گزاریں تو ہم کو لگتا ہے کہ اس دلائل خیلات کی برکت سے شاید آپ لوگوں میں سے کچھ کچھ نصیب ہوں گے جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قدید آگے جائیں یہ آٹھ دن کم سے کم اتنا کر کے دیکھیں آٹھ دن پڑھتے پڑھتے سویں درود و سلام پڑھتے پڑھتے سو جائیں اور توجہ رکھیں کہ آپ نے ایک محبوب ترین غلام کی لکھی ہوئی عظیم کتاب دلائل خیلات کی برکت سے آپ اپنی زیارت سے ہمیں مشاہد کریں اللہ کرے آپ میں سے ہر ایک کوئی زیارت نصیب ہوگی وہ اپنا کرم کریں گے تو ضرورتہ فرمائیں گے ہم لوگ تو اس لائد نہیں ہے لیکن وہ اپنا کرم کر دیں تو پھر ان کی کرم کریں گے کل بھی آدھا دھنٹا یا کون دھنٹا آپ کو بٹھایا جائے گا جو لوگ نہیں آئے ہیں وہ بھی آسکتے ہیں اور جو ابھی آئے ہیں کوشش کریں کہ سب آئیں اور آٹھ دن مکمل کرنے تو بہت اچھی بات ہے رب تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اس کی برکتی عطا فرمائیں آخر میں انشاءاللہ نوے دن منڈے تو جب یہ ختم ہوگا تو اس میں لمبی قدیترین دعا ہوگی سب کے دن تو آئے کی جائے گی حاد دین اور موجود دین اور آئے کی سب کے دن تو آئے کی